حضرت آگ شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی محمد بن حمزہ دمشقی رومی ہے اپنے والد گرامی کے ساتھ تروم تشریف لے گئے اور مختلف علوم و فنون میں کمال پیدا کیا اسمانی دور حکومت میں اسلامی تحزیب کے ستونوں میں ایک اہم ستون کی حیثیت حضرت آگ شمس الدین سلطان محمد فاتح کے استاد اور مرشد تھے آپ کا سلسلہ نصب حضرت ابو بکر صدیق سے جا ملتا تھا آپ سات سو بانوے ہجری کو دمشق میں پیدا ہوئے سات سال کے عمر میں قرآن حفظ کر لیا اماسیہ اور پھر حلب میں عربی اسلامی تعلیم حاصل کی اس کے بعد انقرہ تشریف لے گئے اور وہاں کے اہل علم سے اقتصاب فیض کیا آپ کا وسال چودہ سو انسٹھ میں ہوا حضرت شیخ آگ شمس الدین نے امیر محمد فاتح کو اس دور کے بنیادی علوم پڑھائے یعنی قرآن سنت فقہ علوم اسلامی اور لسانیات مثلاً عربی فارسی اور ترکی کے علاوہ جدید علوم مثلاً ریاضی، فلکیات، تاریخ اور فنون حرب شیخ نے کئی دوسرے علماء کو یہ ذمہ داری بھی سوپی کہ وہ سلطان کو سیاسی امور کی انجام دہی اور حکومت کے اصول و قواعد سکھائیں تاکہ وہ بہترین حکمران ثابت ہو یہ ان دینوں کی بات ہے جب سلطان مغینیس سیاق میں امارات کے فرائض سر انجام دے رہے تھے شیخ آگ شمس الدین نے اس امیر کو یہ بات باور کرا دی تھی کہ حدیث نبوی میں ہے قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا اور اس کا امیر بہترین امیر اور لشکر بہترین لشکر ہوگا اور جب یہ امیر تخت نشین ہوا اور دولت اسمانیہ کی انان حکومت سنبھالی تو وہ جمان ہو چکا تھا شیخ نے اسے حکم دیا کہ فوراً اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دے باکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ان کے حق میں پوری ہو سلطان نے اپنے مرشد کے حکم سے چاروں طرف سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا اور چون روز تک دونوں فوجوں میں خون ریزی جنگ جاری رہی این جنگ میں جب زور کا رن پڑ رہا تھا بزنطینیوں کے پاس بروقت مدد ایسے میں عثمانی عمرہ اور وزراء جمع ہوئے اور سلطان محمد فاتح کی خدمت پر پیش ہو کر عرض کی آپ نے ایک شیخ کے کہنے پر اتنے بڑے لشکر کو اس شہر کے محاصرے پر لگا دیا ان کا مقصد شیخ شمس الدین تھے بہت سا لشکر حلاق ہو چکا ہے اور بہت زیادہ ساز و سمان برباد ہو چکا ہے پھر قلعے میں موجود کافروں کانگریزوں کی طرف سے مدد پہنچنے والی ہے اور فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی سلطان نے اپنے وزیر ولیدین احمد پاشا کو شیخ شمس الدین کے خیمے میں بھیجا تاکے پوچھیں کہ اس کا حل کیا ہے شیخ نے جواب دیا اللہ کریم ضرور فضل فرمائے گا اور شہر فتح ہوگا وزیر محمد فاتح کے نام خط لکھا اگر ان جہازوں کے واقعے نے تمہاری دل شکنی کی ہے اور لوگوں نے تمہیں ملامت کیا ہے اور کفار کو خوشی اور شادمانی حاصل ہوئی ہے تو یاد رکھ یہ ایک ثابت شدہ اصول ہے کہ بندہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ کریم فیصلہ فرماتا ہے اور حکم اللہ کا پورا ہو کر رہتا ہے ہم نے اللہ سے التجاہ کی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس کے بعد اونگ آگئے اللہ کریم کے کرم نوازیہ رونمائے ہوئیں اور ایسی بشارتیں نصیب ہوئیں جو اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھیں اس گفتگو نے عمراء اور لشکر میں راحت اور اتمنان پیدا کر دیا عثمانیوں کی جنگی کونسل نے فوراں جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ صادر کر دیا پھر سلطان محمد بزات خود شیح کے قیمے کی طرف گیا اور ان کے دست بوسی کی اور ارز کی میرے آقا مجھے کوئی دعا تعلیم فرمائیے جس کی برکت سے اللہ مجھے فتح کی توفیق عطا فرما دے شیخ نے انہیں کوئی دعا سکھائی تو آل عثمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا ہے ہمیشہ کے لئے مجاہد فی سبیل اللہ بن جا پھر شیخ نے بلند دعا سے بڑے مضبوط لہجے میں اللہ اکبر کہا حضرت شیخ شمس الدین نے اپنے نور و ولایت سے صحابی رسول حضرت ابو عیوب انصاری کی قبر پاک کی نشاندہی بھی کی آپ کی قبر قسطنطنیہ کی فصیل کے قریب ایک جگہ واقعہ ہے شیخ شمس الدین رحمت اللہ علیہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد آیا صوفیہ میں جمعہ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا شیخ شمس الدین ڈرتے تھے کہ سلطان مغرور میں مبتلا نہ ہو جائے سلطان محمد فاتح اپنے پیر و مرشد سے بہت محبت کرتے تھے ان کے دل میں ان کی بے پناہ عزت تھی فتح کے بعد سلطان نے اپنے اردگرد لوگوں کو بتایا کہ تم مجھے بہت خوش دیکھ رہے ہو میری خوشی صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ قلعہ فتح ہو گیا بلکہ میری خوشی کی اصل وجہ یہ ہے کہ میرے اہد میں ایک جلیل و خدر شخص موجود ہیں اور وہ ہیں میرے امپیر و مرشد شیخ آکشم سددین سلطان نے اپنے شیخ سے ڈرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے اپنے وزیر محمود پاشا سے کہا میرا شیخ آکشم سددین کا احترام کرنا غیر اختیاری فیل ہے جب میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو میں اپنے دل میں ان کا روب دب دبا محسوس کرتا ہوں فتح کے ایک دن بعد سلطان آکشم سددین رحمت اللہ کی خیمے میں حاضر ہوئے شیخ لیٹے ہوئے تھے انہوں نے سلطان قیامت کی کوئی پرواہ نہ کی اور لیٹے رہے سلطان نے ان کی دست بوسی کی اور عرض کیا میں ایک ضرورت کے لے کر حاضر ہوا ہوں شیخ نے فرمایا سلطان نے عرض کیا میں آپ کے ساتھ عزلت نشینی چاہتا ہوں شیخ نے انکار کر دیا سلطان عراض ہو گیا اور عرض کرنے لگا ایک ترک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ صرف ایک بار کہتا ہے اور آپ اسے اپنے ساتھ عزلت نشینی کی اجازت دے دیتے ہیں اور میں بار بار گزارش کرتا ہوں لیکن آپ انکار فرما رہے ہیں شیخ نے فرمایا جب آپ خلوت نشینی کی لذت سے شاد کام ہوں گے تو سلطنت امارات آپ کی نظروں میں حقیر ہو جائے گی اور نتیجتا نامور سلطنت بگڑ جائیں گے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے نراز ہو جائے گا خلوت نشینی سے مقصود عدالت ہے تجھ پر لازم ہے کہ فلان فلان کام کرو شیخ علیہ الرحمت اللہ نے سلطان کو بہت ساری نصیتوں سے نوازا سلطان نے شیخ کی خدمت میں ایک ہزار دینار بطور نظرانہ پیش کیے شیخ نے قبول نہ فرمائے اس جلیل القدر عالم جس نے سلطان محمد فاتح کی تربیت ایمان اسلام اور احسان کی بنیادوں پر فرمائی ایک عالم دین اور صوفی ہی نہیں تھے بلکہ نباتات تب میڈیکل سائنسز میں بھی مہارت رکھتے تھے وہ اپنے دور کے دنیاوی علوم کے ماہر مشہور تھے علم نباتات میں تحقیق اور جڑی بیٹیوں سے مختلف امراض کے علاج میں ان کی مہارت اور شہرت اس حد تک کمال پہنچی ہوئی تھے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی رحمت اللہ علیہ نے میکروسکوپ کی تعریف وضع فرمائی یہ بات پندرمی صدی اسوی کی ہے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ نظریہ دی اس وقت تک میکروسکوپ ایجاد نہیں ہوئی تھی شیخ رحمت اللہ علیہ کی حیات اظہاری کہ چار سو سال بعد فرانسیسی سائنسدان لیویس پاسٹر پیدا ہوا جس نے کمیسٹری اور بیالوجی میں داد تحقیق تھی اور اس نے نتیجے پر پہنچا جس پر شیخ چار سدیاں پہلے پہنچ چکا تھا